اگر آپ کو بہترین چیز جو انسان کی ترقی کا سبب ہوتی ہے اور انسان کو خدا سے نزدیک کرتی ہے وہ دو چیز ہیں ایک ہے گناہ کو ترق کرنا و دوسرا اپنے کاموں کو اخلاص کے ساتھ خدا کری انجام دینا چرک گناہ و اخلاص هر دو خواد مشکلی است خیلی مشکلی مخصوصاً بر جمع ولی اگر وارد به شهاده بود کم کم خودشو تمرین بده بیم که چشمشو گوششو زبانشو خل بشو بناب گناہ نسید نشید و بعدن هم در خوالاش اخلاص موضع اگر تمرین کن آدم برای شکلی آسان میشه اینکو چیز فرمانے که کم سخت ہے یعنی ترک گناہ اور اخلاص دونوں چیزیں بہت مشکل ہیں دیکھیں جب انسان دیری دیری شروع کرتا ہے تھوڑی سی پریکٹیس کرتا ہے اس راستے پر چلتا ہے تو یہ کام پھر آسان ہو جاتا ہے یعنی پہلے کوشش کریں گناہوں کو ترک کریں اور پھر اپنے کام کو اخلاص کے ساتھ انجام دیں اون وقت دیگه پرک گناہ برای آدم آدی میشه و اخلاص هم برای آدم آدی میشه علاوه برین برای انسان لذت بخش میشه یعنی پھر دونوں چیزیں انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں پھر آسانی کے بعد اگلا ایک مرحله آتا ہے که اس کو ترک کرنے میں اب لذت حاصل ہونے لگتی ہے نیجر دیری 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 ایسا اللہ شما و ما همه بر همین تجهت انشاءاللہ خوفیر داشته باشین و خلاوان آغابت همین مارا بخیر کنیم انشاءاللہ انشاءاللہ خلا دعاقیین علما و خالصا و مخلصایی که در اینجا خوبتن و ما هم اخلاص معلمت کنیم و آغابت کنیم که اینها دارن انشاءاللہ ما هم داری آغابت خوب و خیر واسیم انشاءاللہ اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد و عالم محمد عجل فرش محمد و عالم محمد انشاءاللہ ممی Tang مم adelante مم MI